دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں اپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے آپ جس وقت سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کول کو ہول پر رکھا ہے کرپی آنائن پر بنے رہی اپ جس وقت سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کول کو ہلو جی 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 بھائی ان کا کیا نام ہے آشک حسین احمد آشک حسین احمد جی جی آشک صاحب میں راہل خان بولنا ہوں لکنو سے جی اور بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں جی اور میں بریلی ہوں جی اور غالباً آپ جوبن سے تعلق رکھتے ہیں جی 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 تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ ارض کرنا چاہوں گا کسی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے ہمیں وقت تو موضوع تو متعین کر لیا ہے میں نے اور کیا نام ہے اسلام بھائی نے جی میں نے اور اسلام بھائی نے موضوع متعین کر دیا ہے عبارت اکابر کا اچھا اچھا میں نے کہا عبارت اکابر کا جب مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے بعد پھر ملاد کی متعلق کریں گے اچھا عبارت اکابر کا پس بس الا پہلے عبارت اکابر جی میں نے ان کو کہا بھائی ہم عید کے بعد بڑی عید کے بعد کریں گے کیونکہ بڑی عید کے بعد تھوڑی سے ملکو مسائل آپ نے بڑی عید کے بعد کر رہیں گے یا جگہ متعین کریں گے پھر کیا بولتے ہیں مناظر کے اندر کیا کیا شرائط لکھی جاتی ہے وہ شرائط لکھی جائیں گے بڑی عید کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ آج یہ بس انیس سیاں بیس تاری سے پیرے پیلیں کیونکہ دیکھو اپنے کام میں اپنے دھنے بیزی ہے اب بیل فوز مت آ سکتے ہیں وہ میں نے ان کو کہا بھائی جو میں لائے رہا ہوں وہ تابعی تو چلاف درسیں میں پڑھا رہے ہیں ان کو حساب مکمل کروانا ہوتا ہے پورے سال کا وہ پھر کچھ ہوا کیونکہ بڑی عید کے بعد وہ چھوٹیا ہوتی اکثر مدارس میں کیا بولتے ہیں پاندرہ بیس دن اس میں ان کو وقت نکلتا ہے تو بلا لیں گے نہیں بولا کہ نہیں میں خرچہ بھی میرا آنا جانا کا ہے شاید سب کچھ کھانا کھانا میرا میں نے کہا چھے ٹھیک ہے جب آپ جہرے خرچہ بگر آئے جانے کا کرایا بگرہ سب کچھ تو پھر میں بلا لیتا ہوں پھر آپ بھی بلا لیے تو پھر ہو جائے گا ملاظرہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کہاں سے فراغت حاصل کرے ہیں ملاظرم کو اچھا تو آپ کے پیبل نہیں ہیں بات کرنے کے لیے جی آپ تو الحمدللہ یہ ہر ایک انسان کا مزاج اور کیا پھولتے ہیں علم جو ہے الگ الگ ہیں صلی اللہ مناظرہ میں نے جو ہے میں نے جو ہے میں نے جو ہے سرکہ واریل پر چھتا بھی نہیں کری ہے پہلی بات یہ ہے دوسری جو ہے میرا جو نظریہ ہے میں تو اسلائی بیان کرتا ہوں جان بھی جاتا ہوں اسلائی بیان میرا بہتا ہے تو بھئی آپ تو انہیں سے کیونکہ آپ مناظر آگر ہوں گے تو آپ تو مناظر مناظر سے بات کر سکتا ہے نا عاشق صاحب اب میں ہاں عاشق صاحب جی عاشق نام ہے نا آپ کا جی جی عاشق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی جیسے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اسلائی بیان کرتے ہیں فرقہ واریت کے خلاف بیان نہیں کرتے ہیں فرقہ واریت کے خلاف میرا کبھی بیان نہیں ہوا ادھر اچھا کبھی بیان نہیں ہوا جی اچھا ایک حدیث شریف تو آپ نے یہ ضرور سمات کری ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقے کے بارے میں فرمایا جی 72 جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوگا جی تو یہ حدیث شریف بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہے نا بہتر فرقے ہیں یہ جہنمی ہوں گے تو اس کے بارے میں تو حضور نے علل اعلان فرمایا جی تو آپ لوگوں کو ان 72 فرقوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے یہ بھی تو ایک حضور کا ہی فرمان ہے جس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو جہنمی ایک میں ایک میں ایک میں نہیں 72 میں سے نہیں 73 میں سے جنتی ہوگا یہ تو 72 جہنمی ہوں گیا میں یہ ارز کر رہا تھا دیکھئے اگر آپ جب بولیں تو میں خاموش رہوں اور جب میں بولوں تو آپ خاموش رہیں تو انشاءاللہ گفتگو اچھی ہوگی ہم لوگوں میں تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں ان لوگوں میں مچیس میں چلانا یہ سب کرنا یہ عادت نہیں یہ عادت نہیں سب سے اچھی بات جو ہے نا اخلاق اگر بات ہونا تو انسان جو ہیں دل سے بات بھی کرتا ہے بے شک بے شک تو میں یہ ارز کرنے لگا تھا آپ سے کہ آپ اصلاحی بیان کرتے ہیں فرقہ واریت کے بیان نہیں کرتے تو جب حضور نے فرما دیا کہ 72 فرقے جہنم جائیں گے تو جب ہم بیان کریں یا ہمارے ولمہ بیان کریں یا ایک حق بسن انسان کلمہ کو بیان کرے گا وہ تو اس حدیث کے بارے میں بیان کرے گا اور ان 72 فرقوں کے بارے میں بیان کرے گا ان کے عقائد کے بارے میں بیان کرے گا جو جہنمی ہوں گے تاکہ انسان اپنا ایمان بچا ہے تو آپ ان کے بارے میں بیان کیوں نہیں کرتے ہیں آشک صاحب جی 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 بتائی بھرے میں سماس فرما رہا ہوں بتائیے آپ جی میں نے میں سماس میں ارث کر چکا میں یہ پھر فرما دے رہا ہوں آپ سے پھر ارث کرے دے رہا ہوں کہ جب آپ آپ نے جی 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 لگا جی ریکارڈنگ پہ نہیں میں یہ ارث کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ اصلاحی بیان کرتے ہیں تو اصلاحی بیان میں تو یہ فرقہ واریت بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اصلاحی کے طور پر بیان ہوتا ہے ہر ایک انسان کا نظریہ ہر ایک انسان کی سوچ جی جی آلگ آلگ ہوتی ہے میرا نظریہ یہ کہ میں نے آپ کو صاحب بتایا کہ میں نے فرقہ واریت پر آج تک کوئی میں نے شاید کی بھی ہوں گی نہیں بھی کی ہوں گی مطالع ایک باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی جو ہے آج تک میں نے یہ فرقہ واریت پر بھی جان اور اس نے کیا میں نے فرقہ واریت پر بھی جان تو میں ان کو کہہ رہا ہوں آج جب آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو میں ایک مناظر کو رہی آتا ہوں مناظر کو بلا لیتا ہوں آپ بھی بلا لو تو بس مسئلہ حال ہو جائے گا عاشق صاحب شوق میں مناظرہ نہیں کیا جاتا مناظرہ کرا جاتا ہے اسلاح کے لیے مناظرہ کیا جاتا ہے راہ راہ کو سمجھنے کے لیے اور صراط المستقین پہ کون جائے گا کہتے جائے گا یہ سمجھنے کے لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے پھر ہوئی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اسلاحی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فرض کریں آپ فرقہ واریت کے بارے بیان نہیں کرتے یہی کہا نا آپ نے آج جیسے مان لیں آپ کہ کوئی قادیانی آپ کو سن رہا ہے آپ کوئی بیان کر رہے ہیں کوئی قادیانی کوئی رافضی آپ کو سن رہا ہے کوئی تفضیلی آپ کو سن رہا ہے خارجی آپ کو سن رہا ہے کوئی نسہری آپ کو سن رہا ہے بیٹھ کے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کھانے کے یہ حقوق ہیں شوہر کی یہ حقوق ہیں بیوی کی یہ حقوق ہیں ماں باپ کی یہ حقوق ہیں سود ہم پر حرام ہیں اس طرح کہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو اچھی بات ہے لیکن جو آپ کو سننے والے اس میں قادیانی بھی ہیں رابضی بھی ہیں تو وہ بھی آپ کی بات کو سن رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن کیا قادیانی ان باتوں پر عمل کرنے کے آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے باوجود جنت چلا جائے گا نہیں تو پھر پہلے تو آپ کو پہلے تو آپ کو فرقہ واریت پہ ہی بات کرنی پڑے گی نا یہ بتائیے تو آپ نے جو سٹارٹنگ کری لیکن میں سپیک میں جب بول لوں گا میں آپ کو پھول وقت دوں گا انشاءاللہ 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 آپ کو پوری اجازت آپ ہمارے پابند پھولی نا ہم آپ کو اجازت دیں گے دیکھئے آپ نے کہا کہ آپ نظریہ ہوتا ہے انسان کا انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے خٹ کے تو ہوتا نہیں نا اب آپ بولیے آپ نے کہا کہ تراتر فرقے بنیں گے ہر فرقہ ناری اور جہنمی بنیں گا ہر نئی بہت کر غلط بات نہیں کر یہ بہت کر تو بہتر فرقے ناری اور جہنمی ہوں گے ایک فرقہ جنت میں جانے مالا ہوگا وہ ایک فرقہ کونس ہوگا ہم ہے الحمدللہ آپ ہو مانا علیہی وقت اہلے اہلے پیس کہتے ہیں ہم ہیں بریلوی کہتے ہیں ہم ہیں دو بلوی کہتے ہیں ہم ہیں جی اچھے آپ ہو ماشاءاللہ اب میں آپ کو ایک اب میں کچھ بولوں مجھے بتائے کہ خانے کعبہ کے امام کو آپ کیا کہتے ہیں خانے کعبہ کے امام کو دیکھئے خانے کعبہ کے جو امام صاحب ہیں وہ اہلِ حدیث ہیں اور اہلے پیس بتائے جی بتا رہا ہوں جو اہلِ حدیث ہیں ان کے تو اقائد ہیں وہ باطل اقائد ہیں اور کفریہ اقائد ہیں یہ میں انشاء ہوا عز و جل آپ نے دیکھ گیا ہے خانے کعبہ کا امام کافر ہے نا عزباللہ اچھا آپ نے بول لیا ہے نہیں آپ مجھے بتائے ہاں یا نا کا جواب بتائے اگر خانے کعبہ کا اگر خانے کعبہ کا امام اہلِ حدیث ہے تو وہ بلا شبہ کافر ہے عزباللہ یعنی آپ مجھے بتائے کہ نبی کے مسلحے پر جس طرف ہم نماز روح کر کے نماز کرتے ہیں کیا وہ اللہ کیا اس کو یہ نبی کے مسلحے پر کھڑا کرتا ہے کوئی کافر کو کھڑا کر سکتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کرتا ہے اس کو کافر کو کھڑا کر سکتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کرتا ہے جواب عرض کروں دیکھئے نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ جب یزید نے حملہ کیا اور کیپچر کیا تو اس وقت یزید کی بھی حکومت تھی دوسری چیز یہ ہے کہ عرب شریف میں کعبت اللہ پہ رافضیوں کی بھی حکومت رہی تو وہاں کی امامت رافضیوں نے بھی کری تیسری چیز یہ ہے میں بتا رہا ہوں پورا ہونے دیجئے میں نے کہا پورا میں نے کیوں 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 میں نے میں نے بتایا ابھی میں بتا رہا ہوں ابھی میں بتا رہا ہوں پورا بولیے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی یا پڑی بھی ہوگی کہ جو بھی شکل کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا اس کا اگر وہ کافر نہیں ہوگا اس کا کفر جو ہے کفر اس کے پر جو کرائے گا وہ حدیث سنی ہے سنی ہے نا تو ایک انسان گئے کھانے کعبہ کا نبی کے مسلحے پر کھڑا ہے امامت کر رہا ہے اور پوری دنیا جو ہیں اس کی طرف رکھ کر کے نماز کرتی کھانے کعبہ کی طرف آپ اس کو کافر کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ دو تو حضرت آج میں کہتا ہوں توبہ کر لو خدا کی قسم دنگی مختصر ہے توبہ کر لو واللہ کر کے کہہ رہا ہوں امت کو دھوکہ اور گمراک مت کرو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہاں ہمارا جو ہے فتوہ جو ہے گمراہی کا فتوہ ہے لیکن کفر کا فتوہ نہیں ہے تو کبھی میں نے اسلام بھائی کو میں نے کہا جب آپ نے شوکی پورا کرنا ہے ان کو جو کیا بولتے خانی ہانڈی ہوتی نہ وہ بجھتی رہتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر پھڑتی رہتی ہے الحمدللہ ہمارے مستق میں یہ لیے ہم آلین کو آلین کہیں گے جاہل کو جاہل کہیں گے حافظ کو حافظ کہیں گے مفتی کو مفتی کہیں گے آپ کے مسئلے کے لیے کہ ہر ایرے گیرے نسو گیرہ اٹھا اور اس کو کبھلا بنا دیا اس کو آلین بنا دیا اس کو مفتی بنا دیا اس کو دوسرے پر ستوہ دیرہ شروع کر دیا تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست بات یہ ہے کہ میں نے آسان بھائی کو میں نے کہا اور آسان بھائی کیسا میری بات بھی ہے کہ آگر آپ نے شوکی پورا کرنا ہے کیا بلتے ہیں مناظر کا تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ آسان بھائی نے کہ جناب کیا بلتے ہیں میں آنے جانے کا کراہ خبشہ میں خود اٹھاؤں گا آپ صرف بلائیے تو میں ان کو بلانے کی کوشش کروں گا اور میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ بھائی میں جو ہے اس لائن میں چھرکہ واریت کی لائن میں میں چھوہ سا ہٹ کر رہا ہوں کیونکہ چھرکہ واریت کی کتاری میں نہیں پڑھ لیا میں ان کو بلا رہا ہوں تو آپ بھی آجائے تو دودھ کا دودھ پانے کی پانی ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف جی اب آپ فرما چکے میں میں ارز کروں آپ نے پہلا یہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ گابہ شریف میں جو نماز پڑھا رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا قرآن و حدیث سے ہم کو ایک دلیل پیش کر دیجے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر دیجے دلیل پیش کر دیجے آپ سے میں مطالبہ کر رہا ہوں دعویٰ آپ نے کیا کافر تھا لیو بھائی دعویٰ میں نے کیا لاتیو بھائی آپ لائن پہ ہیں لاتیو بھائی ایک منٹ آشک صاحب آشک صاحب آشک صاحب آشک صاحب ایک منٹ آشک صاحب ایک منٹ آشک صاحب جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا اگر وہ اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کے عقائد کفریہ ہیں وہ مانتا ہے تو وہ کافر ہے سیکنڈ چیز بول لینے دیجے گا بیچ میں بولیے گا آپ نے کہا جو حضور کے مسلح پر کھڑا ہوا ہے نماز پڑھا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے اب معاملہ یہ ہے یہ آپ کے ذمہ ہے کہ دعویٰ آپ کا ہے کہ جو مسلح پہ کھڑا ہو کے وہاں امامت کرائے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا اس کی تعلیل ہم کو قرآن حدیث سے پیش کریں آپ مجھے بتائیے حضرت امام آزم کو آپ مانتے ہیں جی مانتے ہیں مانتے ہیں جی امام شافی کو بھی مانتے ہیں جی امام احمد بن حمل کو بھی مانتے ہیں جی امام مالک کو بھی مانتے ہیں جی اگر کوئی شخص امام آزم کے مسئلہ کو چھوڑ کر امام شافی کا مسئلہ کیا اس کیار کرے کیا آپ رضی کافر ہیں یا مسلمان ہیں جی جواب دے رہے ہیں جواب دوں بے شک مسلمان ہیں دوسری چیز اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تقلید جو ہوتی ہے چاروں آئمہ کی تو وہ فروح میں ہوتی ہے یا عقیدہ میں ہوتی ہے تقلید فروح میں ہوتی ہے کہ عقیدہ میں ہوتی ہے آپ مجھے بتائے نا کہ وہ کافر ہے یعنی میں نے بتا تو دیا ہے کیسے بتاؤں ایک سوال کو دو بار کیوں پوچھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں نے آپ سے یہ کہا بھی کہ تقلید جو ہے تقلید فروح میں ہوتی ہے کہ عقید میں ہوتی ہے یہی عرض کنا چاہتا ہوں کہ آپ جناب سوال سے بھاگ رہے ہیں دیکھیں آپ جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں آپ کو کرک جواب دیتا ہوں اور میں چلی بھو ہمارے مناظر کے سامنے دیکھئے نا ہمارے مناظر کے سامنے دیکھئے عبارتیں قابل پر ہمارا جو ہے موضوع تیہ ہو چکے ہیں تو جنال تو بریٹ کے بعد میں نے ان کو کہا تھا ان کو وقت نہیں بریٹ کے بریٹ کے بات کے لیے تو وہ کہنا گی بیس ٹائرک سے پھریں تو بیس ٹائرک سے میں نے فون دے کر دیا اپنے قابل کو وہ بھی اب آنے کی کوششی کر رہے ہیں تو میں اصلا بھائی کہنا جا رہا ہوں جو آپ کی زبان ہے اس زبان کو ڈٹے رہو الحمدللہ قابل ہمارے قابل پہنچ جائیں گے تو پھر ان سے بات کر لیجئے گا آپ نے عاشق صاحب اپنے مسئلک کے مناظر ہو آپ جی عاشق صاحب عاشق صاحب منادر ہونا عاشق صاحب میئرز کر رہا تھا کہ لطیف بھائی بھی ہمارے لائنگ پہ ہیں لطیف بھائی جی جی رائے لائے آپ سمات کر رہے ہیں تو میں نے ان سے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی امام شافعی کو مانتا ہو یا امام مالک کو مانتا ہو امام حنبل کو مانتا ہو امام آزم ابو حنیفہ کو مانتا ہو تو آپ کے نظریے میں وہ شک کون ہوگا میں نے بتایا مسلمان ہیں اب دعویٰ تو سب سے پہلے ان کا تحجاب انہوں نے کہا تھا نعوذب اللہ من ذالک وہاں کے مسلے پہ کھوا ہوکے کوئی شخص کافر کیسے امامت کر سکتا ہے تو میں نے اس پہ ان سے دلیل مانگی یہ نہیں دے پایا پھر انہوں نے امام آزم کی بات رکھ دی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تقلید جو ہوتی ہے ہم امام آزم کے ماننے والوں کو امام چاروں امام اکرام کے ماننے والوں کو اس لیے مسلمان مانتے ہیں کیونکہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور تقلید ہم نے ان سے پوچھا کہ فرو میں ہوتی ہے یا عقائد میں ہوتی ہے یہ دیکھیں بٹا نہیں رہے ان کو بٹانا چاہیے آشک بھائی آپ کو بٹانا چاہیے چلے گئے ایک بار پھر لگائیے رحل بھائی اس کو بولا ادھر مپر لے ادھر آئے گے تو برا ہو جائے گا اچھا 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 پیار تھے نا میں تکلید ہی چلے جاؤں گا جی جی نہیں چھوڑی یہ لتیب بھائی رحل بھائی ہلو رحل بھائی جی یہ کارڈا ابھی نہیں اٹھائے گا لتیب بھائی اس کی اتنی عقات نہیں ہے بات کرنے کی اور دوسری چیز یہ اس کا نمبر آپ ہمیں وٹس ایپ کر دیجئے گا تو اس کو ہم تیرہ کے انشاءاللہ کسی دن ملائیں گے کیونکہ میرا نمبر ہی پہچانتا نہیں ایک بار تو کم سکم اٹھائی لے گا سلطی سے تو ہم اس سے صرف یہ پوچھیں گے کہ تقلید جو ہے فروح میں ہوتی ہے یا قائد میں ہوتی ہے اچھا دوسری چیز میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں لتیب بھائی کہ جو کعبے کا ایمام ہو یا پھر دنیا میں کہیں کبھی کوئی ایمام ہو اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو وہ ایمام ہے ورنہ ایمام نہیں اب رہی دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا استغفراللہ نعوذ باللہ کیسے کوئی وہاں پر کھڑا ہو گئی ایمام کروا سکتا تو بھئی ہمیں قرآن سے دلیل پیش کر دو کہ وہاں پر مسلمان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھوا سکتا یہ وہ بھی نہیں دے پائے یہ کچھ نہیں بتا پائیں گے ابھی تو میں نے بچہ مجھے کہ جب انہوں نے کالک ڈسکنٹ کری ہے میں نے اس وقت انہی کے اکابروں کی کفریہ عبارت میرے سامنے رکھی ہیں میں پڑھنے والا تھا یہ تو کہیے یہ اپنی عزت بچا کے بھاگ گیا اس وقت بہت حرام کھو رہا تھا چلی آپ مجھے ان کا نمبر وٹساپ کریے گا انشاءاللہ میں ان کو کسی دن چلی دعاوں میں آت رکھیں سلام علیکم شکریہ